دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی سفارت خانوں کا اگر پرفارمنس آرڈٹ کیا جائے یہ جاننے کے لیے کہ وہ پاکستان اور برونے ملک مقیم پاکستانیوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں تو یقین جانے ریزلٹ اگر زیرو نہ بھی آیا تو پانچ سے چھے سے زیادہ نہیں ہو سکتا یوکرین پر روسی حملے کے بعد وہاں مقیم پاکستانی طلبہ کی مدد کے لیے آہو بکا سن کر اور یہ جان کر کے اس وقت امرجنسی ہے اور پاکستانی میڈیا کے شور مچانے کے باوجود یوکرین میں موجود پاکستانی امبیسی کے بابو سست روی اور کاہلی کا ہی شکار رہے ہیں جس طالب علم سے بات کریں وہی شکایت کر رہا تھا کہ پاکستانی امبیسی ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی امبیسی کے سرد مہری پر جیسے ہی پاکستانی طلبہ پاکستان پہنچ جائیں سفارت خانے کے تمام افسران کو معتل کر کے واپس پاکستان بلا لینا چاہیے تاکہ دنیا بھر میں پھیلے ہمارے دوسرے سفارت خانوں کو کوئی سبق حاصل ہو میں نے امریکہ برطانیہ یورپ جاپان سعودی عرب ترکی عرب امارات اور دوسرے ممالک جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا پاکستانیوں سے ہمیشہ اپنے سفارت خانوں اور سفارت کاروں کے بارے میں شکایات ہی سنی بعض سفارت خانوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں کا ماحول ہمیشہ وہی پایا جو عموماً پاکستانی محکموں کا ہوتا ہے اور جہاں عوامی شکایات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اور ایمبیسی میں آنے والے یا رابطہ کرنے والوں سے ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے ان پر احسان کیا جا رہا ہو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی عموماً یہ شکایات کرتے ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی کا عملہ ان سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اور سب بابو اپنی افسری کے زوم میں ہی رہتے ہیں بیرون ملک تایناتی کو فورن آفیس کے بابو پیسہ کمانے سیر سپاٹے آیاشی کرنے اور اپنے بچوں کے لیے دوسرے ممالک کی شہرت حاصل کرنے کے سنہری موقع کے طور پر لیتے ہیں دوسرے ممالک کے سفارتکار اپنے ممالک کے لیے میزبان ممالک سے کاروبار اور پیسہ لانے کے لیے وہاں کی حکومتوں اور کاروباری کمپنیوں سے ملتے ہیں لیکن ہماری امبیسیوں کے بابو مغربی انداز میں پارٹیاں کر کے انجوئے کرتے ہیں اپنے دفتروں سے نکل کر کاروباری طبقے سے ملنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی تو وہ شکلیں ہی نہیں دیکھنا چاہتے بیرون ملک پاکستانی امبیسیوں میں سفارتکاروں دوسرے عملے کی تائیناتی اکثر و بیشتر سفارش اور اکربہ پروری کی بنیاد پر کی جاتی ہے فورن پوسٹنگ کو خدمت کی بجائے پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کبھی سفارتکاروں سے پوچھا نہیں جاتا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہماری امبیسیوں کا پرفارمنس آرڈٹ نہیں کیا جاتا یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ اپنے اصل کام کی بجائے ہمارے سفارتکار بیرون ملک دوروں پر گئے پاکستانی حکمرانوں اشرافیہ وزیروں مشیروں ممبران پارلیمنٹ سرکاری افسران کے پروٹوکول اور خدمت میں ہی لگے رہتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی کارکردگی کو جان چاہ جاتا ہے یہاں تو ہر حکومت کے دوران اپنے چہیتوں کو انعام کے طور پر بیرون ملک سفیر مقرر کرنے کا بھی رواج ہے چاہے یہ چہیتیں سفارتکاری کی علف بھی نہ جانتے ہوں اسی طرح ریٹائر جنرنیلوں کے لیے ایک کوٹا رکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف تائینات ہونے والوں کو انعام دینا ہوتا ہے ہمارے ہن کوئی ایسا نظام نہیں جس کے ذریعے بیرون ملک پاکستانی امبیسیوں کے کام اور کارکردگی کو ریگولر بنیادوں پر منیٹر کیا جائے پاکستان جیسا غریب ملک ان سفارت خانوں اور اپنے سفارتی عملے پر سالانہ خرب و روپے خرچ کرتا ہے اور اس کے باوجود اگر یہ نظام بیرون ملک پاکستانیوں کی مشکل وقت میں مدد اور وہاں مقیم پاکستانیوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو پھر ان سفارت خانوں کی کیا ضرورت ہے اگر سفارت خانوں کو صرف اس لیے قائم رکھا جائے کہ ہمارے بابوں کو غیر ملکی پوسٹنگز ملتی رہیں وہ پیسہ بناتے رہیں ان کے بچے باہر پڑھ لیں وہاں کی شہرت حاصل کر لیں اور بیرون ملک دورے کرنے والی ہماری اشرافیہ کو یہ بابو قوم کے پیسے سے وہاں بہترین پروٹوکول دیتے رہیں تو ایسی صورت میں تو بڑے گھاٹے کا سودہ ہے